اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں جی سب خیریت سے ہیں امید ہے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اس سے خیل سے جی واپس ہیں فیصلہ باد تو ایک جی پلان کیا ہے ایک انیشیٹیو لیا ہے اور ایک سیریز کا پلان کیا ہے کہ جو نیگٹیو محول بیسے کے لیے چل رہے ہیں اوورال ایوی کلچر انڈسٹری کے لیے آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولیں تو اس پہ ایک نیگٹیویٹی ہی آپ کو نظر آتی ہے زیادہ تر جیسے ہر بندہ شوق ختم کر رہے ہیں جی سیٹ اپس ختم کر رہے ہیں اور وہ لوگ اگر آپ ان کی پروفائلز جا کے دیکھیں آپ جا کے اگر ان کی پروفائلز چیک کریں جو ایسا کام کر رہے ہوتے تو بلیو کریں ان کے پاس چار چار جوڑے بھی نہیں ہوتے بارال اینی ہاؤ میں نے یہ پلان کیا ہے کہ وہ دوست وہ بھائی جو ان مشکل حالات میں بھی الحمدللہ سروائف کر رہے ہیں شوق کر رہے ہیں اور اپنے شوق کو آگے لے کے چل رہے ہیں اپنے سیٹ اپس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ اوورال ایک نیگٹیف محول سا بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار بس ہم سکون سے اپنے انجوائے کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کو آگے آنا چاہیے تاکہ نئے آنے والے لوگوں کی جو انہا حوصلہ اوزائی ہو وہ دیکھیں کہ یار ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ ثابت قدم ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینجنگ ضرور لے کے ہیں انہوں نے اپنی پلاننگ ضرور چینج کی ہیں انہوں نے اپنا بریڈنگ سٹاک ضرور چینج کی ہے اور ان لوگوں کو جو اینا وہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو جو اینا پبلے کلی لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہیے تو انشاءاللہ جی میں خود بزاتے جو بھی بھائی شوکین چاہے وہ بجریگر کا ہے چاہے وہ لب بڑ کا ہے چاہے وہ فنچ کا ہے میں بزاتے خود ان بھائیوں کے پاس جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو ان سب بھائیوں کا شوک ان کی پلاننگز وہ کیسے آپ کو اپگریٹ کر رہے ہیں کیسے وہ مارکیٹ میں سروائیب کر رہے ہیں اور ان کا کیا پلان ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو لوگ کوئی بھی فیل کوئی بھی بڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں جا رہے ہیں یہ ایک جو ہے نا سلسلہ ہمیشہ سے ایسے چلا آ رہا ہے کہ دس نئے لوگ جاتے ہیں دس نئے آ بھی جاتے ہیں تو آنا جانا لگا رہتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو جی اس کا سٹارٹ میں کروں گا فیصلہ بات سے اپنے گھر سے الحمدللہ اور انشاءاللہ جی آپ سب بھائیوں کو یہ دکھاؤں گا کہ لوگ جو ہیں نا الحمدللہ ابھی بھی ثابت قدم ہے اور شوقین لوگوں کے پاس انشاءاللہ میں خود جاؤں گا چل کے اور جا کے آپ کو ان کا سیٹ اپ ان کا شوق دکھانا ہے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افضائی ہو جو پبلک دیکھیں گی ان کو بھی پتا چلے کہ نہیں یار الحمدللہ ہوبی میں ابھی بھی پوزیٹیو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائر کا عشو ہے میں بات کرتا ہوں البائنو کریمینو سے فار ایکزمپل بیسک برڈ سے کہ یار یہی البائنو کریمینو تھا پچھلے سال دسمبر میں سپتمبر میں بروکر میڈل مین بندہ بیس سے بائیس ہزار کا کریمینو مانگ رہا تھا آٹھ سے دس ہزار بائی کا البائنو مانگ رہا تھا بھائی جن اس نے مسئلہ نہیں تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائر کا تین مہینے کے اندر کتنی کی سپلائر آگئی ہے کہ بھائی جی وہ تیس ہزار والی چیز ہی تین ہزار کی ہوگئی ہے بھائی جن کریمینو البائنو کا یہ ریٹ نہیں ہے جس پہ آج لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں فیدہ کون اٹھا رہا ہے میڈل مین بروکر صرف بلیک میلنگ کی وجہ سے بلیک میلنگ کیسے ایک چیز مجھے بیٹھ زار کی مل رہی ہے اس نے اگلے بندے کو کہا ہے کہ یہ چیز مجھے تو یہ بندہ اٹھارہ زار کی دے رہا ہے اس نے کہا میرے سب سولان کی لے لیں اس طریقے سے کرتے کراتے ہر گھنٹے بعد ریٹ چینج ہوا ہے آپ سمجھیں اور چیز آکے بریک لگا دی اس نے دوہزار پر اب وہ دوہزار پر جب آکے بریک لگا اب وہ کیا کہتا ہے کہ دوہزار کبھی بیچنا ہے تو بیچ دیں پتہ نہیں اس سے آگے یہ اتنے کا بھی بکتا ہے کہ نہیں بکتا بھائی جن ٹوٹل بلیک میلنگ کسور کس کا ہے بریڈرز کا ہم بریڈرز کا بھائی جن اگر آپ چیز جو انہا بروکر کے لیے بریڈ کروا رہے ہیں نہ کرویں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میری مارکیٹنگ اس لیول کی نہیں ہے آپ کے پاس اس لیول کا بھی اگر کسٹمر نہیں ہے آپ کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے آپ اگر پینک سیلز آپ نے کرنی ہے سب سے بڑا مسئلہ پینک سیلز کا ہوا تو بھائی جن آپ بریڈ نہ کرویں اگر آپ بریڈ کروا رہے ہیں آپ اپنے برڈ کو پھر سنبھال لیں آپ دو سال اپنے برڈ کو سنبھال لیں آپ تین تین کلچ لے لیں اگر آپ کے پاس ایک سال برڈ سنبھال لیں کی جورت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو بھائی جن آپ کو ایڈوائیس ہے کہ پھر آپ برڈ بریڈ نہ کرویں چاہے وہ کوئی بھی برڈ ہے بھائی جن میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب متفق ہو جائیں کہ ہم نے کریمینوں پندھرہ ہزار سے کام نہیں دینا اور کوئی بندہ نہ دے بھائی جن یہی میڈل مین یہی بروکر آپ سے پندھرہ ہزار پر نہیں بڑھ لے گا سر چیز بریڈ کرویں اپنے لوکل بائر کے لیے بروکر کے لیے نہ کرویں خدا رہا اور یہ جو بڑے بڑے مطلب افلاتون آ جاتے ہیں نیچے آپ کی پوشٹس کے نیچے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اب جی گیم ختم ہو گئی یہ ہو گیا سارا بڑ رول گیا لب بڑ فلان ہو گیا بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ لب بڑ کی تو پروڈکشن آگئی ہے چلیں مان لیتے ہیں بھائی جن جاوہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ چالیس پینٹیزار والا جوڑا کیوں آگیا ہے پانٹ سات ہزار پی بھائی جن دو کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ڈیڈڈڈ لاکھ والا پیس بھائی جن پنٹھنا ہزار پیکہ ہو گیا ہے کیا اس کی بھی پروڈکشن آگئی ہے بھائی جی صرف محول بنا ہے ایک نیگٹیو محول بنا ہے ابھی ہم سب بھائیوں کو ہر بندے کو اپنا رول پلے کر کے ایک پوزیٹیو محول بنانا پڑے گا ہر بندے کے لیے جس کے پاس پانچ جوڑے ہیں یا جس کے پاس پچاس جوڑے ہیں اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس میں اپنا رول کیسا پلے کر رہے ہیں پوزیٹیو یا نیگٹیو تو جی میں اس کا انشاءاللہ انشیٹیو لے رہا ہوں اپنے فیصلہ بات سے انشاءاللہ جی ان تمام بھائیوں کو منظر عام پہ لے کر آنگا ان کو پروموٹ بھی کریں گے ان کو سپورٹ بھی کریں گے جو جنوان میں شوق کر رہے ہیں اور شوقین آدمی ہیں اور اپنا کاروبار بھی انجوا ہے کر رہے ہیں اپنا شوق بھی انجوا ہے کر رہے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو جی اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ جی اللہ حافظ